بسم اللہ الرحمن الرحیم مینٹ کر کے رکھ دیں گے تاکہ اس میں چلی سوس اچھی طرح جزب ہو جائے اب ہم میدہ کی کوٹنگ کے لیے اس میں ایڈ کریں گے گارلک پاوڈر سالٹ ریڈ چلی پاوڈر اینڈ چاٹ کا مسالہ اور ان تمام سپائسز کو ہم میدہ میں اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ کوٹنگ میں اس تمام سپائسز کی خوشبو آئے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جائکہ آئے اب ہم اس پیسز کو کوٹ کر لیں گے سب سے پہلے میں نے بیسن کے پیسٹ میں ڈپ کیا اور اس کے بعد ہم اس پر لگا دیں گے میدہ اور اس کو اچھی طرح ہم میدہ میں ڈپ کریں گے اور اس کے ساتھ ہم اس کو گرم آئل میں فرائی کریں گے گرم آئل کو میں نے ہلکی آنچ پر گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا آپ چاہیں تو اس کو پہلے انڈے کی کوٹنگ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو بیسن میں دو ٹیبل سپون بیسن میں دو ٹیبل سپون پانی ایڈ کر کے پیسٹ تیار کر لیا تھا اور اس پیسٹ میں میں نے سب سے پہلے اس کو ڈپ کیا اس سے اس کا ذائقہ بلکل الگ آتا ہے اس کو ہم چار سے پانچ منٹ کے لیے ایک سائٹ سے اور چار سے پانچ منٹ کے لیے دوسری سائٹ سے فرائی کریں گے جب ہمیں یہ بلکل گولڈن اور کرسپی لگیں تو ہم اس کو نکال لیں گے آپ اس کو بچوں کو ٹیبل میں لنچ باکس میں بنا کے دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس کو پارٹی پہ یا پھر دعوتوں میں بنائیں یہ بہت ہی مزیدار اور سب سے الگ ریسپی ہوگی اس کا ذائقہ بہت ہی مزیدار آتا ہے اب ہم اس کو ڈی شاؤڈ کر لیں گے اور اس کو ہم نے فرائز کے ساتھ اور کیچپ کے ساتھ سرب کرنا ہے اگر آپ کو ہماری ریسپیز پسند آئیں تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ